کسے بندے نوں الہدہ بٹھا کے اندھے نال کل ہیں آپ پنج منٹ گلہ چا کرے بندہ اپنے آن پیچھ تیڑیا وضا ہوں دے جو ہم میری ہو گئی ہے جو فلان بندے میرے نال خصوصی گلہ کی دی ہیں نیربان رگاہ کل او اتنا کمیٹ ہوں کیونکہ ٹائم مختصر ہے ہم نے سجندہ بیٹھنا کتوں ان گلہ نوں کٹنا ہے کتوں سڑھانا ہے کوشش کرنا ہے جزاک اللہ کتنا مہربان ہے چودہ دا خالق عجد میرے موضوع چاہے اس اللہ نے صرف جوانا نال گلہ کی دی ہے جزاک اللہ یہ شاید میں آخر سے مجلس اس بندے حکیر تولاویت اساں سنی بھی نہ ہو گئی جزاک اللہ جیرے بوڑھے ہو گئے ہو جوانی انہیں بھائی بیٹھے ہو جیرے جہاں بچے نے او اس انشاءاللہ مرے چونہاں قدم رکھنا ہے کتنا کریم مہربان جس نے پوری حدیثِ قدسیچ جوانا نال گلہ کی دی ہے متوجہ ہو سارے سہبان؟ شکریہ اللہ دیا گلہ کیونکہ میں ہمیشہ دارانا میں انہوں بناوٹ آن دی نہیں میں سجے کھبے دیا گلہ کر کے میں اپنے آپ نو مجبور نہیں کر دا سی دیا گلہ تے انہوں دیا گلہ جنہ دی گلج کوئی شک کرے تو انہوں دے اپنے شک ہو جائے سمجھتے ہیں؟ ہائے دری جزاکلہ ہوں جتنا ٹائم ہے تو میرے نارانہ ہیں کریم اللہ نے جوانا دیا پہلے صفات دسیاں پھر صفات بعد اُنا انعام بھی دساں فرمائے اَشَّابُ الْمُؤْمِنُ بِقَدْرِي او جوان جیڑا میری قدرتِ ایمان رکھدہ ہو گئے جزاکلہ اللہ خیر مہربانی یقیناً میں توڑی سماعت تمہیں انہوں واقف نہیں تکون واقف ہوں فرمائے اَو جوان اَشَّابُ الْمُؤْمِنُ بِقَدْرِي او جوان جیڑا میری قدرتِ ایمان رکھے قادر آنکھے نہیں قادر من نے جزاکلہ مہربانی قادر آنکھ نہ ہو رہے قادر من نہ ہو رہے ایک بندہ وضا جوان آدمی پریشان پریشان حال جو گزرے ایک جگہ تو ڈٹھے ست ایک بزرگ گنے دے رس کڑ کے گوڑو بیٹھے بنائیں دا وہ تو روکے آ ایک پانی پی تو اس گنے دا بزرگ سیانے ہون دے وہ جوان دا چہرہ تکہا اگر پتر گبرائے وضا ہے پریشان کیوں وضا ہے پس ہے کہ بابا جی جیڑی میری پریشانی ہے ان دا حال تیرے کلنے میرے بابا جی جیڑی میری پریشانی ہے ان دا حال تیرے کلنے پس ہے کہ میرا پتر گلتا دا سید حال نکھلا ہے جیڑے تھکے نہیں بیٹھے جزاکم اللہ خیرہ میں نے تو جان دے اکثر مجمع میں تو کچھ توڑی داما نچ پاک کے جانا ہے تاکہ جزاک اللہ تاکہ اور کچھ نہ ہوئے تا دوے دن مجلس بھکنی آج تو چوتھے دن تری دن میری کوئی گلتوڑے داما نچوں نکھلا ہے مہربانی پتا چلے جو ایساں پوری دیاڑی جری خرج کی تھی کچھ نہ کچھ ایساں ہیرے لے کے آگئے ہیں بابا جی او حال تیرے کلو نہیں اسے کہ پتری دستہ صحیح اسے کہ بابا میں تینوں پھیراک رہاں اس گلدہ حال تیرے کلو نہیں اسے کہ وجہ اسے کوئی علمی گل بڑے بڑے پڑے لکھے میری مشکل حال نہیں کر سنگے اسے کہ بابا جی میری مشکل حال وڑے پڑے لکھے بھی نہیں دے سنگے تیرے کھیڑا حال کرنا ہے تو گنیا دا رو بیٹا کرنا ہے تیرا تعلق نہ سکون نہ لگ دے نہ بدر سے نہ لگ دے تیرے میرا حال کیلوڑا ہے جتنا جو اس بزرگ ہے کہ پتری گلت دا سید حال لب جائے جزاک اللہ میں اکسا ہو عام نہیں وہ عارف ہے اسے کہ بابا میری مشکل ہے جو میں پچھ دا وڑا ہر کوئی اپنی تعبیر کر دے ترجمہ کر دے میں مطمئن نہیں وڑا ہوں دا میرا سوال ہے جو مسلمان اور مومن میں فارق کیا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جیرے ہاتھ اٹھ گئے سلامت ہوئے جیرے چہرے میرے نال مربوط نہ بھی سلامت رہاں میرے بہت شکریہ 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 جو مسلمان اور مومن میں فارق کیا ہے جمعلہ سنسو مطمئنوں کا دے پتری گل ایڈی تے گھبر آیا بھوم ہوتا ہے جینا میرے آج کیتے ہیں جمعلے نو سنکے توکہ پتری گلت کوئی نہیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 پتری یہ تو مشکل گل کوئی نہیں موسیقی موسیقی مومن وہیں جڑا اوندی مننے تی جوان گل سنی تی اندھے چہرے تی مسکرات آگئی آدھے بابا تی حد کر چھوڑی جیڑی گل میری پروفیسرہ حل نہیں کیتی تی ایک جملے جہاں جہاں کیتی اس جیڑا کمار جملے کہ میرا پتریوں جیڑا پروفیسر نہیں دسندے اوے دسندن جیڑا انم معرفت رکھ دے ہوں میں شکریہ مہربانی 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 اوے دسندن جوان جیڑا میری قدرت ایمان رکھے یعنی اللہ کیا کھنا چاہتے ہیں اوہ مومن ہوگے اوہ مینو نمنے اوہ مینو نمنے میری مننے اسی میں جملہ دے رہنے مہربانو شاید میرا جملہ دونے یاد ہوگے سن دے ہو سو میرا پڑھ دے نہیں انہا مہینہ بھی کیوں گے پیغمبر دے بدہ در کاش مدینے دیا گلیوں دیا انہاں گلی اچ مر ویندہ قدیم مدینے دیا کتیا دا گلیا دا کتا ہوں دا میں شام تک لطف نہ آئے تو میرے جملہ دی کیمت ہی نہیں جزاکم اللہ خیرہ نادرہ نام مدینے مر نام مدینے دا کتا بن اللہ تنہو اسرف المخلوقات بڑھائے کتا کیوں بن دے دوسرا تھاکتہ نہیں گئے جزاک پھر بہنی تو مدینے چمرر دے بدلے جنت جنتی سند کی نہیں لبزی بجیرہ مدینے چمرر اوہ جنتیے دوسرا اس گلدے گمرا کیوں گئے پڑھنی کیا ماں بیٹھو مدینے چمرر دے بدلے کی نہیں جنتی سند نہیں اگر مدینے چمرنا جنتی سند ہوں دی وڑے وڑے موڑے پائیں کیا ہوتے مشرق نہیں مو کیا مدینے چمرر کوئی نم کیا مدینے چکافر کوئی نم میں جنیے گل جزا کر لگا جنیے میں گل کر لگا مدینے چمرنا جنتی سند نہیں مدینے حالدی من کے مرنا جنتی سند ہے مدینے حالدی من کے مرنا جنتی سند ہے جنگل اچھ مر جاؤں دی من جاؤں جزاک ملک ہے تینوں نبی اپنے کولوں بولے اسی تو اچھ مانچ دنیا چھوڑتے نبی دی من کے مر جاؤں تینوں نبی اپنے کولوں بولا ایسی پچھو بھی نبی دی کہڑی من نہیں ہے پیغمبر فرمائے ہورنا من ہکا چا من جنی میں پلاند بنا کے ممبر تو اٹھے علی نو کھڑا کر کے علی دا حج پکر کے ہکا گل کتی من کن تو مالا ہو فہا دا علی ان مولا جیں گے مائے مالا ہوں دا علیم جزاق آئے نلی یالی 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 مدھم جزاق میرمان جزاق علی مولا آئے حیلی آئے نلی یادروں نے کو روز لے دی تاری گلاؤا پہاڑی سی واہ ایکن روزی نے روز جب ہے نا پروک پیاسلوڑا آگے سی واہ ایری للائے شرط لاتے ربی نمی پڑھ دے نمی پڑھ دے جزاقوا جزاقلہ جزاقل فرمائے میری ہیک چمن کہ جتھے مرے گاہر میری یاد تھاکتا نہیں گئے تو نے نبی بولے سی قادر فرمائے او جوان جنا میں نو قادر مننے اور راضی بے کتابی جملہ رہنے جائے جیرہ میں اندھے باستہ لکھ چھوڑے اندھے راضی ہو بنیے میں تھوڑا لکھے حرام نہ کمائے جیرہ میں لکھے ہو بے جوان میرے جوانی جیرہ میں لکھے اندھے راضی ہو جائے تھوڑا لبستے حلال نہ کھاوے اور چپتے نہیں کرو میں تھا اللہ دی گل بیٹا سنے ہیں جیرہ میں نو قادر مننے میرے لکھے تے راضی رہے القانعوب رزق کی جیرہ میں رزق دے ماں اسے تے کناتے سبر چکرے لین آخری نہ کرنی کیونکہ ہر اون گل بیاننے سے کر سنگتے ہیں مقدر آخری جملہ چوتھی صفت اتار کو شہوتہو من اجلی تے اپنیا خواہشات نوں میں اللہ دی وجہ تُو دفن کر چھوڑے اپنیا خواہشات نوں میں اللہ دی وجہ تُو دفن چکرے محسرے دی بھی آیا یہ دیکھے تے اکھاں بان چکرے کسے ہنسٹالیچ رہن دائے اسے کمرے چترائے ہور کردار دیں تے پاکیزہ رہے تو سچوپ کیوں کر گئے ہو میں تو انہیں جوانے ہی جلپیاں کر دوں جیڑے بہر رہن دینے انہوں جزاکم اللہ کر ایک نعرہ حیدری جزاکم اللہ کر کہیں دیکھ کردار کو مد نظر نہ رکھے میں رحمان نوں خالق چمنے کہ اپنے خواہشات نوں دفن چکرے ہوا اندی کا بعض ملائکتی پھر وہ عام نہیں ہے میرے فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے جزاکم اللہ بس میری اچھ دوسری مجلس داخری پیغام ایک جوان حسن جوان دوالک اپنا کاروبار میں ہمیسا جمعہ درانہ نیکی ہوا ہوں دی یہ جلی قدرت باوجود کیتی جائے صحت ہوئے بقار ہوئے دولت ہوئے موقع بھی ہوئے تے بندہ انہیں تمام چیزہ نوں رکھن دے باوجود اندی نافرمانی نہ کرے جیرہ مجبور ہے وہ نیکی نہیں ہوتا وہ مجبوری ہوندی تھکت نہیں بیٹھے میرا ٹائم مقدہ ہے میں تو انہوں نے عظامت کو کہنا جیرہ مجبور ہے بڑھنا گناہ نہ کرے وہ مجبوری بکھا گناہ نہ کرے مجبوری جانگ دے بیٹھے ہو جانگ دے کچھ نہ ہوئے تے گناہ نہ کرے مجبوری سب کچھ صحت بھی ہوئے حسن و جمال بھی ہوئے دولت وقار بھی ہوئے موقع بھی ہوئے تے پھر بندہ انہوں یاد چکرے تے بہر میں دی زیارت دا قائل ہو جائے تے پھر گناہ چھوڑ دے بھی انہوں نیکی آدھیں جوان خوبصورت وزیحی اپنا کاروبار ایک عورت اس دے اتیاسک ہو گئی لیکن ادھا ایوان الاشاب المومر بقدری دا مصداق انہوں قادر مندہ ہے اس عورت نے وقت پا کے اندھے کلوئی دکان تے دیر سارے کپڑے خریدے بڑا جلدی جملہ پی آدھا سید کسی دل تے جملہ اثر کر جائے دیر سارے کپڑے خریدے جدہ گنڑی بدھی گئی تے وہ دیر سارا مال ہے چوایا نہیں جاندہ اس ہے کہ اماں تیرے سر تے رکھا ہوا اماں تیرے سر تے رکھا ہوا اس ہے کہ نا جوان میرے کلوئی چویندے نے میند چلا میرے گھر تک گنڑی چاہ پہنچا اس جوان سر تے گنڑی چاہی آہ ہون جملہ سنے این صفات جناب موسیٰ تے جناب شویب دیتے مرحالہ اگر بی بی ٹوری تے پیچھو آجوان چند قدمہ تُو بادہ دے بی بی ہنجھ نہ کر تُو ہے نا محرم تیرا جملہ سمجھے تُو چھو بھی شک کر جائے تُو ہے نا محرم تُو پیچھٹ اور ہو سکتے ہیں نا میرے گھارتا پتا نہیں آئے نا ہو جملہ ایک ہے جنہ حضرت موسیٰ آئے جوانا دے بی بی تو اشارہ کر دی جاویں تو بھٹا سٹیں دی جاویں مگلیاں مڑدہ میرساں میں تیرے جسم تے نگاہ پاؤنا برداش نہیں کرتا یہ جمل حضرت موسیٰ جناب شویب دے بچیاں نا فرمایا جنہیں قرآن نے مربوط ہو حضرت فرمایا بیٹی ہیں تُو سب پچھے چل لو کہ انہیں ایک بابا تین رہا دا پتا نہیں فرمایا تُو سا ہوتے سٹیں دیا جاؤ موسیٰ مڑدہ ویسی جناب ہی ساورہ تے گھار آ دیا کہ جناب ایک کمرے اس حویلیچ داخل ہویا کہ اس نے اپنے اکنیزہ کہ بہج کے جاؤ بہر کنڈا لاکے تالا لاکھ بہر کنڈا لاکے تالا لاچھو جدہ ایک گنڈی رکھ کے ہٹے آتا اگو تالا ہی بند تو اسے کہا خیر ہوئی میں تیرے احسان کی تے میں نو اللہ دا نا فرما نہ بڑا میرے بند اسے کہ بڑی مدنے تو بات تو آج میرے ہتھیں آئے ہیں کہ جب تک میرا مطلب پورا نہیں کرنا اس گھر تو بہر نہیں جا سنگا اس جوان جرے جملہ آگ ہے اسے کہ انج نہ کر میں انہوں دا نا فرمان بندہ نہیں ہوں تو میں انہوں نا فرمانی دے ہوتے مجبور نہ کر اس کنیزہ نے کہا انہوں مارنا شروع کرو جب تک مند نہ جائے گل بکہنڈا پہ آن جب تک انہوں مارنا شروع کرتے ہیں لزین جو خیال آئے ابھی چھڑیں دیا نہیں بس کہ ایک لہذا رک جاؤ میں تیری گل بندہ اور اتنا اجازت ہے کہ میں لیٹنین واسعوں میں چھو ہو لما جزا کل آپ نے اکھائی اپنے آپ نو اللہ اللہ بنا کے رکھنا جدہ گیت واش روم دی گندگی اٹھا کے بدن تے چملیس جزا کل گندگی اٹھا کے گھٹر دی بدن تے چملیس کہ پھر اسے عورت دے سامنے آخرہ دے حکوم کر اسے کہ بجہ بدبودار شکد کلمہ پڑھ کے ہٹے جوان جدہ دروازے تے ہیں تمہیں تالہ لگا ہے اسمان دو ڈٹھا اجے میرا مالک تو جان داتا ہے یہ تیری نافرمانی تو بچن دی خاطر مہین کیتا ہے اگر میں ہون ہٹ گئوں میری سزا ود ویسی تاریخ نے لکھے جہا جمل مکنن تالہ تروٹ کے زمین تے ڈٹھا ہے جدہ آکم اللہ کہہ رہا مجلس دا مقصد کھڑا دا زینہ یہ مجلس عام نہیں ہدایت دا چراغ ہے مجلس حسین جزاکل مہربانی آئے کون دو تے تناور لگائے غیب چوہ واضح گبران ہے تیمینو قادر منے میرا جملہ یاد ہنے تیمینو قادر منے میری خاطر اپنے آپ نو بدبودار کی تی اللہ تنو دنیا تے دو انعام پیا دے دے آخرتی جنت وعدہ پیا کر دئی پہلا ہی نامی تے کتے آپ نے آپ ان بدبودار تو جتھو گزر سے اٹھے خشبو ہو سی اللہ وکبا آئے دری اللہ وکبا مہربانی فرمائے بات دوں تیری پہچان تیری خوشبو بنا تھی جی تو تو گزر میں سے لوگوں نے پتہ لگ سی جو ابن سیرین گزر گیا تو دوسرا انام پیا دیں دیں خوابہ دی تابیر تین رحمان پیا دیں دیں کہ دنیا تھی انام قبر جانے تے رحمان جانے کیوں جو تہیک جگہ تے میں نو قادر من کے میری نافرمانی نہیں کی تھی جوانا وستے پیغام جوانا وستے پیغام آج گناہ بوں سستا پیا ویک دی آج گناہ قیمتی نہیں رہا آج دولت تے پیسے دی ضرورت گھٹ گئی آج گناہ تے کو فریوی لب دے آج تنوں بڑا سستا گناہ پیا لب دے ہر چوک تے بازارچ گناہ پیا ونڈین دے مہربانی ہر چوک تے ہر بازارچ ہر موڑ تے گناہ ویک دے ان تک کم بدل گیا ہے گناہ بھی مل دے روٹی دے پیسے بھی مل دے جو ٹائم موڑ گیا ہے بوں خرچ ہویا دین تے تیرا میرا لگا کچھ نہیں اس گھر تے رسول دا گھر لگ گیا ہے رون دے ودے ہو ترائے دین تو رون دے ودے ہو شکر دا کلمہ پڑھیں جدہ تیری آکھیں چھان جاوے میں پڑھے آئے تجیو فاطمہ فی کل مجلس جز کرو فیہ مسائب الحسین محمد دی نکھی پاس علی دی آویں دی مجلس اچھ جیر اگلہ دی ملا میرے پاس ہے بیکھے سمجھا گئے ترجمہ تا تیری آئے نکھل وجنی ہے جدہ تیری آکھیں چوہاں جڈان لگ دی ہے بطول اپنا رمحال ودا کے لی کو تلے نہ سٹیں بطول دے رمحال اچپا چھو پانچ ہستیاں تاریخ دیئے بہو رونین پہلی ہستی نا آدم ترے سو سال رنہ نبی اتنا رنہ جو اکھن دے تلے نشان بن گئے پر ان دے پانی پیویں نا دے بطول آپس ہی چاکے نا کڑا نذیز پانی نبی دیں اکھن دا دو جا حضرت جاکوب بس مختصر توڑی جا مت مک گئی دو جا حضرت جاکوب یوسف دے فراکچ وی سال رنہ جاکوب اتنا رنہ جو اکھن دے بینائی مک گئی دیکھیں جمل آکھا چاہا یاکوب تیرا ایک یوسف جدا دو رو کے اکھن دا نور دے بیٹھے ہیں آتن کر بنا دا یاکوب دکھاں جلالہ 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 تیرا تا صرف جدا ہوئے تے زندہ ہاں تے اتنا رنہ احتریہ ہے یوسف مک دے میری مجلس قہد خانے چھو بے آ دین رات رو بے آ اچھا رو بے آ قہدی تنگ آ گئے اگر یوسف تیرے دکھیں سانتوں کی نازہ آرام کرن دے روان دا ٹائم بنا احتید ہستی یہ بھی بیس سال رنہ جاکوب بھی بیس سال رنہ آدم ترائی سو سال رنہ چوتھی ہستی محمد ہی تھی تیرا سمجھ نہیں سنگیا کوئی ترائی سو سال کوئی بیس سال جملہ سمجھا گئے ہو گھر تک روندہ بنجھے عمر ایٹھارہ سار رنی ایک پنجانوے دن کہ کیوں جہیں رنی زہرا کیوں جہیں رنی جو اج تک تاریخ بطول دے گریہ نوبدی روندی ہے انج دکھایا باب دی امت جو اٹھارہ سال اچھ بیٹھیا دیا اللہم عجل وفاتی سریعہ ربہ بطول دی زندگی مقاہ چھوڑ چوتھی ہستی بطول پنجویں ہستی سجاد کربلا دا یاکور عمر تریری سال کمر جھک گئی داڑی سفید ہو گئی کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام شام دا بازار بات شام دا زندان بات شام دا بازار تے دربار ہٹ ہے سجاد کربلا تو گھن کے پچانویں ہجری تاک روندہ ریا حسین دا دکھا پودر کیوں روندہ نا بھولے آبابا نا بھولے آکبر بھیرا نا بھولے آباز بازوان دا کلام موانا یہ دکھا اپنی جگہان جدہ ویروو ویروکیا کیا پھوپی کو جا کمینے دن جے سبادار کو جا علی دیدی کو جا کمینے دن چڑ کو جا جدہ تل جدہ تل سبحان اللہ سابنے ویکیا کوئی مستور سر تے چادر روپیا حسین دا دکھا پتر جوان ویکیا روپویا زائی ویکیا روپویا ٹھنڈا پانی آوے روپویا مدینہ دیا لوگا جدہ نٹھے جو غریبے با دکھے جنوے دے تے رونے کسائی کے کرنا جدہ دیکھے نا جو حسین دا دکھا پتر پیاندے گوست کپڑا پا چھوڑے نا قسمتے کسائی دی ڈٹھے آقا سجاد آگے ہاتھی چھو چھوڑی مک گئی میری مجلس نالا جانوار ڈٹھے سجاد روکے فرمائے بندہ خدا تو جو حیوان زبا کرنے کیا زبا دیا کام جان دے یہ کوئی نا آدھے مولا میں جان دا فرمائے دا سنگ دے آدھے پہلا حکمے جدہ زبا کر لگو پہلے اہوان کو پاڑی پھلو پاڑی دانائے سجاد مو کر بلا دے پھر گے روکا دا میرا بابا لرید مسلمان جانوان پہلے پاڑی پھلے دے نا مت زبا کرنے نرکر بلا تینوں نہ کئی پانی پھلائے ملاک اللہ اختصار پیا کرنا دوسری شرط آدھے مولا زبادہ کانون جدہ زبا کرنے جس آلے نال زبا کرو تیز ہوئے تلپاز آدھر حسین دنکھا مطر آدھے بابا تیری غریبی تکھنات قربان کنا تینوں کھنڈے خنجر نال مڑے در ہے تیسری گالا دے کمینا بس سنگ دے کیڑی حالہ دے آدھے مولا شریعتہ کانون جدہ زبا کرو کوئی جانوار دہ دا نبی ہوئے آدھے بابا تنوں دھی ساتھ قدمات لے دی رہیے بھین ستر قدمات یا دی نہ مار میرا بھیرا اترہ دی اندہ موسیقی این جناب علامہ سیاد شمشن